چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم کیسز کی سمات عدالت کے باہر ایم این ایم موٹر سائیکل سکینڈل کے متاثرین سمیت سائلین کی بڑی تعداد جمع نائجیرین بشندے بھی انارکلی پولیس کے خلاف عدالت پہنچ گئے پولیس پر منشیات فروشی کے جھوٹے مقدمات درج کرنے کا الزام پنجاب حکومت نے سابق صدر رفیق تارڈ سے سرکاری گھر خالی کرانے کا نوٹیس واپس لے لیا چیف جسٹس نے سرکاری گھر خالی کرانے کے خلاف رفیق تارڈ کی درخواست نوٹیس واپس لینے پر نپٹا دی ایڈوکیٹ جنرل احمد عویز سمیت افسران عدالت میں پیش گیپکو میں خیر قانونی بھرتیوں سے متعلقے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف احتساب عدالت میں پیش راجہ پرویز اشرف ان افراد کو بھی نوکریاں دے جنہوں نے درخواستے بھی نہیں دی نیبھکا عوام پر پیٹرل بوم گرانے کی تیاری سمڈی پیٹرولیوم ڈیوین کو ارسال پیٹرل کی قیمت میں چار روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش لائٹ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی سرک مرچ تیس روپے بیف پچیس روپے مٹن پچاس روپے کلو مہنگا دال چنہ دس روپے کالا چنہ پانچ بیسن اور دال مسور چار روپے فی کلو بھڑ گئی دودھ اور دہی بھی فی کلو پانچ روپے مہنگا ڈی سی لہور انوار الحق نے نوٹفکیشن جاری کر دیا عوامی مسائل کے حل میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا صبح کے عوام کے مسائل حل کرنا میری پہلی اور آخری ترجی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے مختلف افوت کی ملاقات انکاؤنٹر سپیشیلسٹ عابید باکسر کی درخواست زمانت میں 6 اکٹوبر تک توسی سیشن کورٹ نے آئندہ سماعت پر وکلا کو بحث کے لیے طلب کر دیا وزیراعظم عمران خان کے خلاف حتی قزت کا کیس تحریک انصاف کے رہنما بابر ریوان عدالت میں پیش شہباز شریف کے تمام کیسز کا عدالت میں ریکارڈ پیش کیا جائے بابر ریوان نے شہباز شریف کے خلاف نئی درخواست جمع کرا دی اور جو ریشل اکینڈمی میں زیرے تربیت 25 ججز کا سیف شیٹی آثورٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر کے وقت کو الیکٹرونک ویڈیو شباہیت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور وقت نے مختلف شعبے بھی دیکھے موسیقی